پاک بہارت کشیدگی پر سوشل میڈیا سرافین بھی کبھی متحرک نصر آئے ایک طرف جہاں پاکستان اور بہارت کی عوام امن کو پروغ دینے میں مصروب تھی وہی کچھ بہارتی آرٹسٹ کے جانب سے ایسی ٹویٹ بھی سامنے آئے جنہوں نے پاک بہارت کشیدگی کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی ایسی میں ادنان سمی کا بھی پاکستان محالف ٹویٹ آیا جس پر سوشل میڈیا سرافین نے ادنان سمی کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ ان کے حوالے سے ایک الگ ہیٹرنٹ بن گیا جس میں انہیں بہارت میں پاکستان کا ہوپ یا ایجنٹ قرار دی جانے لگا ادنان سمی نے مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں بہارتی فضائے کی پاکستان کے خلاف ناکام کروائی کی باوجود بہارت فضائے کو شباش دی اور کہا نرندر موڈی کی قوم کی طاقت آپ کی ساتھ ہے اور ساتھ ہی بہارتی فضائے کے لیے بھی عقیدت کا اظہار کیا جس پر پاکستانی سوشل میڈیا سرافین نے مزاک اڑاتے ہوئے انہیں آڑے ہاتھوں لیا ایک صرف نے کہا کہ شاباش ادنان بہارت کی ساتھ اپنی افداری ایسی ہی دکھاتے رہے اور پاکستان کے خوبیہ ایجنسی کی پوری طرح اپ ڈیٹ کرتے رہے آپ پاکستان کے اصل ہیرو اصل شیر ہے ایک اور صرف نے کہا کہ فائٹر فائلٹ ارشد سمی کی خواہشتی کی ان کا بیٹا آئی ایس آئی کیلئے انڈر کور کام کرے ادنان سمی آئی ایس آئی کو بہارت اور کشمیر میں ہائی پروفائل تارگٹ سے متعلق اگاہ کر رہی ہے اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے ایک اور صرف نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ جانی بس ایسی ہی انڈیا میں رہ کر جاسوسی کرتا رہا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ساتھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی محاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر ادنان کو پاک فوج کا ایجنڈ ہونے پر ایوارڈ وغیرہ دے ٹویٹر صرفین نے لے کہا کہ ایسی ٹویٹس نہ کیا کرو بہارتیوں کو شک ہو جائے گا کہ تم پاکستان کی ایجنڈ ہو لیکن ہم پھر بھی تم سے پیار کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ادنان سمی کی ایک تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے جس پر تحریر ہے کہ پاہم پاکستان کی انٹیلی ایجنسی افسر ادنان سمی کو سلور پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے والی بہارتی پائلٹ سے متعلق مسلسل پاکستان کو آگاہ رکھا پاکستان قوم آپ کے مقروض ہے اس پر بھی ٹویٹر صرفین نے تفسرہ کرنا شروع کر دی اور کہا ادنان سمی اب تک کے بہترین ایجنڈ ہے ایک اور صرف نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ایجنڈ ادنان سمی کی بہت عزت کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایسی معلومات تھی جو بہارتی فضائیہ کی میک ٹویٹی وائن تیارنگ کی تباہی کا باعث بنے تمام پاکستانی اس ہیروی کو سلوٹ کرتے رہے ایک اور صرف نے لکھا کہ فاک آرمی نے لفٹینن کرنل ادنان سمی کو پلومہ حملے کے بعد پاکستان کی برپور مدد کرنی اور ہوبیاں معلومات ورہم کرنی پر انہیں ہراجی تشتین پیش کرتے ہوئی کرنل کے اہدے پر ترقی دی ہے مبارک خسر ایک اور صرف نے لکھا کہ تاریخ میں بہت سے ایجنڈ رہی ہے لیکن ادنان سمی جیسی مثال کہیں نہیں ملتی ادنان سمی کو بہارت میں رہنے انہا اتنا عرصہ گزر گیا اور انہوں نے کسی کو شک تک نہیں ہونی دیا اور پاکستان کی ایجنڈ ہے پاکستانی کلمنگار علی سلمان نے سب کو خاموش کرواتے ہوئے کہا کہ سب کو اس بات کا علم ہے کہ ادنان سمی کے والد پاک فیضائیہ کے پائے لٹتے تم سب لوگ انڈرکور رہنے والی ادنان سمی کا پانڈا کیوں پورڈ رہے ہو اور ایک بہترین کام کر رہی ہے ان کے لئے مسائل پیدا نہ کرو ایک اور صرف نے تو حد ہی کر دی اور کہا کہ میرے خیال میں لوگوں نے ادنان سمی کا کچھ زیادہ ہی مزاگ بنا دیا ہے ہم بہارت کو جانتے ہیں ادنان سمی کی زندگی ہترے میں بھی پڑ سکتی ہے ساتھ ہی کہا ہے کہ مجھے بطور پاکستانی بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم ایک ایسے شخص سے جو اتنے سالوں سے پاکستان کی لئے خفیہ دور پر بہارت میں کام کر رہی ہے کیا سلوک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ادنان سمی کو انڈرکور قرار دینے اور ہوپیا ایجنٹ قرار دینے کی کئی ٹویٹ وائرل ہے جنہیں دیکھ کر سوشل میڈیا سرافین کافی موضوس ہوتی دکھائے دے رہی ہے یہاں یہ بات قابلی ذکر ہے کہ معروب قلقار ادنان سمی خان بہارتی شہریت ملنے کے بعد بہارتی عوام کی خوش کرنی میں لگ گئے اور ہر موقع پر پاکستان کے خلاف ہر زہر اگل کر بہارت کے ساتھ اپنی افاداری ثابت کرنی کی کوشش کرتے رہتے ہیں موسیقی